بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عزمت نامہ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عزمت خان ناظرین جامعہ کراچی میں گزشتہ کئی روز سے ملازمین پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہ اس بات پر اتجاج کر رہے ہیں کہ ان کا حق لیو انکیشمنٹ یا اید الاؤنس انہیں دیا جائے یہ رمضان میں بھی اتجاج کر رہے تھے بعد از اید بھی ان کا مسلسل اتجاج ہے اور آج جامعہ کراچی میں آرٹس ایڈوٹوریم کے اندر ملازمین نے بڑی تعداد میں جمع ہو کر اس بات کا آہد کیا کہ ہم کسی بھی صورت میں اپنا لیو انکیشمنٹ کا یہ حق لے کریں گے یہ بڑی تعداد میں پہلی دفعہ شاید اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کورے کا پورا ہال بھرا ہوا تھا کوئی سیٹ خالی نہیں تھی بلکہ بسطر بعض جگہوں پہ ایک سیٹ پہ دو شخص بھی بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے علاوہ اس کے تین دروازے ہیں رائٹ میں بھی ہے لیفٹ میں بھی ہے اور ایک اس کی بیک سائیڈ سے تینوں کے تینوں دروازوں کی سائیڈ پہ بھی تقریباً ڈیڑھ سو کے قریب یا ایک سو کے قریب لوگ وہاں بھی کھڑے تھے دروازوں میں اس کے علاوہ اس میں تمام ملازمین کی ایک خاص بات یہ تھی کہ یہ غیر جانبدار تھے سارے کسی کا بھی اپنی سیاسی جو وہ بستگیاں ہیں اس سے ہٹ کر کے ایک جنرل کاس کے لیے یہ سارے لوگ ایک جگہ پہ جمع ہوئے تھے انہوں نے اس میں جنرل باڈی کا اس اجراس کو نام دیا تھا اور انہوں نے کچھ اس میں قراردادیں بھی پیش کی ہیں جس میں سے سب سے پہلی قرارداد انہوں نے یہ منظور کی ہے کہ جمعہ سے یعنی کہ کل جمعہ سے لے کر آنے والے منگل تک یہ کلم چھوڑ ہڑتال کریں گے یہ جائیں گے دفاتر میں حاضری لگائیں گے اور واپس آ کر کے یہ ایڈمن بلوک کے سامنے جو ٹینٹ انہوں نے احتجاج کے لیے لگایا ہے اس میں بیٹھ کر کے یہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے اس کے بعد اگلے مرحلے میں یہ منگل کو دوبارہ ان کا اجلاس ہوگا دوبارہ اسی طرح کی ان کی گیدرنگ ہوگی اور اس میں یہ فیصلہ کریں گے جو دوسری قرارداد انہوں نے منظور کی ہے کہ اگر ان کے مطالبات منظور نہیں کیے جاتے لیو ان کیشمنٹ والی یہ سنسلہ ان کا نہیں آگے بڑھتا تو یہ کریں گے کہ پھر ایک ماہ کی رخصت پہ چلے جائیں گے چونکہ ان کی یہ چھٹیاں ڈیو ہیں تو یہ ایک ماہ کی رخصت پہ ان کا حق منتا ہے یہ سال میں جا سکتے ہیں تو یہ لوگ سارے چھٹیوں پہ چلے جائیں گے اور وہ بھی ایک ساتھ یہ اپنی لیگل چھٹیاں جو بنتی ہیں یہ ایک مہینے کی چھٹیوں پہ چلے جائیں گے یہ سارے لوگ اس کے ساتھ یا اس اپشن کو استعمال کریں گے یا یہ اس اپشن کو استعمال کریں گے کہ منگل کے بعد سے یہ مکمل ہردال کریں گے اور جس کی صورت میں جامعہ کراجی بلکل بند ہو کر کے رہ جائے گا وہاں پہ کلاسیں نہیں ہو سکیں گی ظاہر ہے جب تمام کلاسیں کھلیں گی نہیں ان کے تالے اسازہ کھل تو نہیں کھولیں گے ظاہر ہے یہی سٹاف کھولے گا اور گاڑیاں سٹوڈنٹ کو پک کرنے کے لیے نہیں جا سکیں گی اس کی وجہ کہ گاڑیاں نکلیں گی تو پک کرنے کے لیے جا سکیں گی تو لیب کاؤنٹرز دیگر جو پبلک ڈیلنگ ہے ساری وہ بند ہو کر رہ جائے گی یہ اگر چھٹی پہ نہ گئے تو دوسرا اپشن پھر ان تمام لوگوں کے پاس یہ ہوگا جتنی بھی ان کی جنرل بارڈی ہوئی اس میں مختلف اسادزہ نوائندے بھی آئے ہوئے تھے پھر اس کے علاوہ ان کے اپنے جو ملازمین کا طبقہ ہے اس میں تارک شاہ شبہ انجینرنگ سے تھے انہوں نے خطاب کیا زلو جی سے شفیق صاحب ہیں انہوں نے خطاب کیا اور ڈی آر جی سے فراز حسین ہے انہوں نے بھی اس پوری جتنی بھی ملازمین کی گیدرنگ تھی اس سے خطاب کیا اور اس کے علاوہ فرمیسی سے شکیل گھبول تھے انہوں نے بھی خطاب کیا اس کے علاوہ اسادزہ نوائندوں میں انٹرنیشنل ریلیشنڈیپارٹمنٹ سے فیصل عوان صاحب ہیں اور پھر ریاض احمد صاحب ہیں ڈاکٹر ریاض صاحب انہوں نے بھی دھوندار قسم کی سپیچ کی ہے اور انہوں نے بھی یونیورسٹی کو متنبع کیا کہ آپ ان ملازمین کا حق ان کو دیں ڈاکٹر ریاض صاحب کا اس حوالے سے کہنا تھا وہ آپ کو ہم سناتے ہیں جیسے ہماری ٹیچر سوسائٹیز نے فروری میں کیا کہ میں تو پورا ہفتہ سیلیکشن بوٹ کروں گا پورا ہفتہ اتوار کو بھی کراؤں گا ایک یا دن بھی سیلیکشن بوٹ کروں گا اب وہ لوگوں پا کے بتا رہے ہیں ہر تال کے دوران کے بھائی وہ تو کہہ رہے ہیں میں روز آنہ کراؤں گا نوٹیفیکشن نکلا تو نکلا پچیس مارچ کو پہلے سیلیکشن بوٹ ہوگا تو انہوں نے کہا بھائی یہ پچیس مارچ تو چھوٹی کا دن آنے والا ہے یہ کیسے سیلیکشن بوٹ ہوگا پھر اور ہر تال بڑی تو ایک نوٹیفیکشن نکالا ہر چوتے ہفتے میں سیلیکشن بوٹ ہوں اب ترخواد بہت بڑھ گئی یہیں جنرل باڈی میٹنگ ہوئی میں نے ایک قرارتہ دلکھی ہمارے فیصل ایوان صاحب نے کہ ہماری ارتال جاری رہے گی اس کو اتفاق میں بنانے کے لیے ہم نے نہیں کر دیا کہ بھئی یہ پندرہ دن بعد ہم دوبارہ اس پہ ریویو کرنے کے لیے جنرل باڈی بلائیں گے اور لوگوں نے مجھ سے بھی شکایت کری بہت لوگوں نے شکایت کری اور اتفاق ایسا ہے کہ شاید زندگی میں اتنی صفائیاں پیش کرنے کے لیے اتنی شدت سے اپنے ساتھیوں کے اخلاق شاید ہی کبھی کھڑا ہوا ہوں جو آپ کی کرنا پڑا کہ یہ کم از کم داگ دھول جائے کسی طرح سے لیکن وہ دھولتا نہیں قرارداد میں نے ہی پڑھی ایک ترمیم کے ساتھ کہ ہم پندرہ دن بعد کریں گے اور آپ یقین کریں کہ اس کے بعد سے ٹیچر سوسائیٹی بھاگ گئی لٹرل ہی بھاگ گئی چھے مارچ کو جنرل باڈی ہونی تھی نہیں کرائے اس کے بعد ایک ریکوزیٹ جنرل باڈی لوگوں نے کرانے کی کوشش کی سو سے زیادہ لوگ جمع ہوئے ایک اورم پورا نہیں ہوا اور تب سے لے کر یعنی چھے مارچ سے لے کر اب یہ چھے مہی آنے والا ہے تین مہینے گزر گئے صرف ایک دن ڈھائی گھنٹے کے لئے سیلیکشن بھوٹ ہوا اللہ اللہ خیر صلی اللہ دو یا تین لوگوں کو مزاگرات کے لئے بیجے جب وہ بھلائے ہم اپنا آپ مانگنے کے لئے جا رہے ہیں آپ کی نمائنگی کرنے کے لئے لوگ جائیں کہ جناب ہم اس کے اوپر سوچیں گے اپنے لوگوں سے مشورہ کریں گے ان کی رائے لیں گے پھر اس کے بعد اعلان کریں اور کوئی طریقہ نہیں کوئی اور لولی باپ نہیں کہ ٹیچرز کی خیادت کو سبق سکھانے کی ضرورت ہے ایک سے سولہ کوئی لیو انکیشمنٹ میں جانتے ہیں ایک سے سولہ کوئی یہ بڑی بڑی ایسی سیشنیں ہیں منتخب ہیں سر پہ تاج ہیں ان لوگوں کے یہ عام ملازمین کو عام اسازہ کو اپنے سے حقیق سمجھنے لگے یہ کہتے ہیں ہمارے مسائل نہیں سمجھتے جب مسائل نہیں سمجھتے تو ان سے ووٹ لینے کیلئے کیوں چلے جاتے ہیں جی ناظرین آپ نے جامعہ گراچی کی یہ گفتگو ملازم کی ہے ریاض صاحب کی کہ وہ کیا کہہ رہے تھے کہ لیو انکیشمنٹ ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے اسازہ کا اس میں کیا رول ہے اور دیگر تنظیموں کا اس میں کیا رول ہے ڈاکٹر ریاض صاحب ہمیشہ اساتذہ کا معاملہ ہو سٹوڈنٹس کا معاملہ ہو غیر تدریسی امال کا معاملہ ہو کسی بھی شعبے کے سے تعلق رکھنے والے افراد کا معاملہ ہو ہمیشہ وہ آواز اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں آج بھی وہ کافی اگریسیف ہو گئے تھے گفتگو کرتے ہوئے آپ نے ملازم کی ہے ان کی گفتگو یہ ملازمین کا حق ہے اور خود یونیورسٹی کے جو اس وقت دیریکٹر فنائنس ہے تارکلیم صاحب انہوں نے ابھی جو ایچ ای سی کی حالیہ ٹیم آئی تھی اس کو اپنا بجٹ سر پلس میں بتایا ہے کہ ہمارا بجٹ جو ہے وہ سر پلس میں ہے لیکن دوسری طرف یونیورسٹی کی انتظام یہاں اور وائس چانسلر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یونیورسٹی خسارے میں ہے اب خسارے میں ہے یا نہیں ہے بظاہر کا بھی جا رہا ہے خسارے میں ہے لیکن دکھایا جا رہا ہے کہ یہ سر پلس میں ہے اور اس طرح سے یونیورسٹی کے لیے کوششیں بھی نہیں کی جا رہے ہیں کہ کئی سے فرنگ آئے اور معاملات آگے بڑھیں اور اس طرح اگر یہ یونینز کا یا یہ جتنے بھی لوگ جمع ہوئے اپنے لیو ان کیشمنٹ کے لیے اگر ان کا معاملہ اسی طرح آگے بڑھتا رہا تو یقینا یہ یونیورسٹی کے لیے بھی اور طلبہ کے لیے بھی خوشائند کسی بھی صورت نہیں ہے اسی کے ساتھ اپنے محضبان عظمت خان کو دیجئے اجازت علانے کے بعد